دوستو پلاو تو آپ نے بہت سارے کھائیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے یہ پلاو ایک بار بنا کے کسی کو کھلا دیا تو وہ آپ کا فین ہو جائے گا اور اگدم انگلیاں چاڑتا رہ جائے گا بنانے کی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ہی سمپل ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے گھر میں ملنے والی چیزوں کے ساتھ بنتی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ رچ اور فلیور فل ہوتی ہے جیسے کی نام اور دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ یہ شاہی جیسا کچھ دیکھ رہا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں شاہی مطر پنیر بلاو کی ریسپی بلکل میرے طریقے سے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ 500 گرام کے جتنا چاول لے کے رکھا ہے اگر کپ کے میجرمنٹ میں بتاؤں تو دو کپ کے جتنا تو میں نے ایک بڑی کٹوری سے یہ ناپ کے رکھا تھا اسی کٹوری سے ہم آگے پانی بھی ناپیں گے اسے اچھے سے آپ 3 سے 4 بار پانی سے ساف کر لیں اس کی گندگی جو ہو وہ ہٹا دیں پھر اس کے بعد آپ اسے ساف پانی میں واپس سے 20 سے 25 منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیں یا پھر آدھے گھنٹے کے جتنا تو اسے میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اس سے آپ کے چاول بڑے آسانی سے پھولیں گے یہاں پہ میں نے 200 گرام کے جتنا یہ پانیر لیا ہے اسے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر کے رکھا ہے فریش مٹر لے لیں یا پھر فروزن مٹر لے لیں جو بھی ہو ایک مٹھی کے جتنا کاجو ہے اور ساتھ میں ہمارے دھولے وے چاول ہے جو کہ ہم نے صاف کر کے رکھے ہیں 20-25 منٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے ایک پین میں آپ کو جس کٹوری سے آپ نے چاول نہ پا تھا اسی کٹوری سے آپ کو دھائی کٹوری کے جتنا پانی لینا ہے پانی تھوڑا سا evaporate ہوگا تو ہمیں کل ملا کے دو کٹوری کے جتنا چاہیے اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہری لائچی تھوڑی سی دالچینی یہ دھنیا کی جو جڑ ہوتی ہے اسے ڈالیں گے اس میں کافی زیادہ فلیور ہوتا ہے اور دو تیش پتہ اور تھوڑی سی جاویتری اور ایک پڑی لائچی ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جو بھی کھڑے مسالے ہیں وہ ڈالیں لازٹ میں میں نے ڈال دیا تین سے جار لانگ اب جب تک اس میں اُبال آ رہا ہے ادھر ہم ایک پین میں یا کڑائے میں آپ تھوڑا سا گھی لے لیں گھی میں آپ کو جو پانیر کے کیوبز ہیں وہ ڈال کے سیک لینا ہے اس پہ تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے دوستو پانیر میں پانی ہوتا ہے تو کوشش کریں کٹ کرنے کے بعد آپ کسی ٹاول پہ یا پھر ٹیشو پیپر پہ اسے رکھیں تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ابزورب ہو جائے میں نے جس کٹوری میں رکھا تھا already ایک بار ٹاول پہ رکھا تھا باقی جس کٹوری میں تھا پانی کو میں نے ہٹا دیا تھا ایک دمچے سے اب ایک سائٹ جب کلر آ جائے تین سے چار منٹ لگے گا ایک سائٹ کلر اس طریقے کا آنے میں آپ اسے پلٹ لیں اور چاروں طرف اس پہ گولڈن کلر آنے تک پکا لیں تو اس طریقے سے ہمارے سارے پانیر ہو گئے اب ایک کٹوری میں یا بول میں آپ کو لینا ہے گنگونا پانی اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک اور جو ہم نے پانیر کو ابھی سے کہنا اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اسے کیا ہوگا کہ ہمارے پانیر ہارڈ نہیں ہوں گے اکثر پانیر پکانے کے بعد یا پھر اس طریقے سے سیمی فرائے کرنے کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں جب بھی آپ گنگونا پانی میں نمک میں ڈال کے رکھتے ہو تو وہ بالکل نرم بنے رہتے ہیں تو اسے ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اس کا یوزو کا بعد میں یہاں پہ پانی میں اوبال آ گیا ہے اور پانی میں ایک بہت اچھا سا رنگ آ گیا ہے اور ساتھ میں کھڑے مسالوں کا فلیور آ گیا ہے اسے ہم چھان لیں گے اوپر والی چیزوں کو ڈسکارٹ کر دیں گے ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے جو کی ہمارے پلاو میں جائے گا بہت ہی فلیور فل پانی اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی اس کی وجہ سے آپ کا پلاو بہت ہی زیادہ خوشبو دار بننے والا ہے اور ہیلڈی تو بنے گا ہی اب ایک کڑھائی لے لینے ہی ہے کڑھائی میں جس میں ہم نے پانیر کو سیکا تھا وہ الگ گھی ڈال دیں گے اور الگ سے ایک چم مچ کے جتنا گھی اور ڈال دیں گے یہ ریسپی دوستوں گھی کے ساتھ سب سے اچھی بنتی ہے تو میں تو یہی بولوں گی کہ گھی کے ساتھ ہی بنائیں باقی جن دوستوں کو ویجیٹیبل آئل میں بنانے کا مانے آپ اس پر بھی بنا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ چاہے تو کوکر میں بھی ریسپی بنا سکتے ہیں اب اس میں آپ کو کاجو کو ڈال کے گولڈن براؤن ہونے تک پھون لینا ہے کاجو بہت جلدی رنگ بدلتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے دو سے تین میٹ میں ایسا کلر آ جائے گا اسے نکال لے اور اسی گھی میں تھوڑا سا زیرے کا دھڑکہ دے دے تھوڑی سی دالچینی اور ڈالیں گے تین سے چار ہری لائچی اور ڈالیں گے دو تین لانگ اور ڈالیں گے اور ساتھ میں ایک چمچ کے جتنا ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اچھے سے ایک بار ہم بھون لیں گے ادرک لسن کے پیسٹ کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یہ ثابت میں نے پان سے چھے ہری مرچی پیچ میں سے میں نے چیرہ لگا کے ڈالا ہے اس طریقے سے بلاو بنا کے دیکھے گا بہت ہی مزیدار بلاو بنا کے نکلتا ہے جن لوگوں کو ایکسٹرا مدلہ ایک ہوتا ہے تیکھا پنچ جائے وہ اس طریقے کی مرچی بلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے مطر مطر ایک کٹوری کے جتنا میں نے ڈالا ہے اگر سیزن میں ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ فروزن بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی دککت نہیں ہے تھوڑا سا ہلتی پاوڈر ڈالیں گے آف ٹی سپون کے جتنا آدھا چھوٹا چمچ کے جتنا تھوڑی سی میں نے کشمیری مرچ ڈالا ہے آپ دیگی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہلکا سا گرم مسالہ ساری چیزیں میں نے آدھا آدھا ٹی سپون کے جتنا ڈالی ہیں بس اسے ہم مکس کر لیں گے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بہت ہی بیسک سے مسالے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم سبی کے گھر پہ بہت ہی ایزلی آویلیبل ہوتے ہیں اب یہ چاول ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے باسمتی چاول کا استعمال کیا ہے کیونکہ پلاو بریانی ہمیشہ باسمتی چاول کے ساتھ زیادہ اچھی بنتی ہے باقی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی چھوٹے چاول بھی اس ریسپی کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آنے بہت ہی ٹیسٹی بن کے نکلے گا یہ پلاو اچھے سے ایک پر ہم چاول کو اس طریقے سے بھون لیں گے بھوننے پہ اور زیادہ اچھا پلاو ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے پانی تیار کر کے رکھا تھا مسالے اور دھنیا ڈال کے تو اسی کٹوری سے دوستو میں نے ناپ کے ایک کٹوری کے جتنا یہاں پہ چاول لیا تھا اسی کٹوری سے ناپ کے میں نے دو کٹوری کے جتنا یہاں پہ وہ جو ہم نے براث تیار کیا تھا مطلب پانی تیار کیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے نمک سوادہ نوسار ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پہ آپ کو میں خوشبو نہیں بتا سکتے اتنی اچھی خوشبو آ رہی اس پانی کی وجہ سے سارا کا سارا کھیل اس بلاو میں اسی پانی کا ہے بہت ہی زیادہ خوشبو دار بن کے نکلتا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے کاجو میں بعد میں گانش کے لئے بچا لے رہی ہوں میں پانیر اس پوائنٹ پہ نہیں ڈال دیں گے اسے میں نے ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے پکایا تھا یہ دیکھیں چاول لمبے ہونے لگے ہیں تو بس اتنا آپ کو کھلے مدب بردن ڈھکنا نہیں ہے بینا بردن ڈھکے آپ کو پکانا ہے جب ایسا ہو جائے تو آپ بردن ڈھکنے کی باری آتی لیکن اس کے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا نیمبو کا رس اس کی وجہ سے جو آپ کے چاول ہم کھلے کھلے بنیں گے تو آدھا نیمبو کا رس ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے دو چمچ دودھ میں یہ کیسر ڈال کے رکھا تھا یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے اس سے اور زیادہ خوشبودار ہمارا پلاؤ بنتا ہے اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو ڈالے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں سکپ کر سکتے کوئی دکت نہیں ہے بس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آپ کو اس کو ڈھک دینا ہے اس پلاؤ کو بار بار آپ کو نہیں چلانا ہے اسے ہم نے کور کیا ہے الومونیوم فوائل سے اوپر سے ہم ڈھککن لگائیں گے اس طریقے سے اور اکدم دھیمی آج پہ آپ کو پکانا ہے جتنی دھیمی ہو سکے اتنی دھیمی آج پہ آپ کو پکانا ہے 15 سے 20 منٹ پھر جب بن جائے اس کے بعد آپ 10 منٹ کا rest دیں اس کے بعد ہی کھولیں تاکہ اچھے سے دم لگے ہماری اس پلاؤ میں تو بننے کے بعد میں نے 10 منٹ کے لئے چھوڑا تھا اس کے بعد کھولا یہ دیکھ ایک دم اچھے سے پک چکے ایک دم کھیلے کے لئے دانے ہیں اس کے چاول کے پنیر کو میں last میں اٹ کروں گی پنیر اگر ہم پلاؤ میں بٹ میں ہمیشہ بعد میں ڈالتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو گنگنے پانی میں ڈالا تھا تو اگدم سوفٹ بنے ہوئے ہیں last میں ہم اسے پنیر اور بچے ہوئے کاجو کے ساتھ سجائیں گے آپ چاہے تو فریش دھنیا پتے یا پودینے کے پتے بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے کسی بھی طریقے کے رائتے کے ساتھ بلکل پرفیک جاتا ہے یا پھر کچھ نہ بھی ہونا اس کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی پلاؤ بن کے نکلتا ہے ایک بار آپ ٹرائے کرنے کے بعد آپ کی ریسپی کیسی بنی مجھے آکے بتائیے گا اسی طریقے کی اور بھی ریسپی اس کے لئے دوستو میرے مطر پنیر کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میں ملتی ہوں اسی طریقے کی ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ enjoy کی ریسپی till then take care bye bye